السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ادنان سمی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دوبائی کی مارکیٹوں میں کتنی اسانی سے سامان ملتا ہے اور ہماری ملکوں میں بھی ایسی ہونی چاہیے بہت ایسی لیے آپ کو سب کچھ بہت ایسی لیے مل جائے گا ایسی لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سابون کا سکشن ہے یہ جو سامنے ہیں یہ سارا دینیس میں کچھن کا سامان مل رہا ہے یہ جوز پڑے ہیں یہ کریم ہوئے رہا سابون شکری یہ میں تلس اشارت سا ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھاؤں کہ یار میں پاکستان گیا تھا اس میں بھی ایسے پڑے تھے کہ جگہ پہ ہمارے اتنا بڑا بازار بھی نہیں تھا لیکن بہت مزا ہے چھوٹا سا دکان کا ہو لیکن اس کا سب ڈکوریشن ایسا ہی کیا تھا یہ بہت اچھی ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے اس سے نا لوگوں کو بھی اسانی ہوتا ہے جس کو جو چیز چاہیے وہ لے دیکھتا ہے اب یہ ڈسکیٹ و اوہرہ بچوں کو جو پورا سامان ہے ڈبل لوٹی سب کچھ یہا پا ملتا ہے اسی سیکشن میں تو یہ الیکس سیکشن ہے اس میں شروع پروٹ و اوہرہ سبزیا جتنے بھی ہیں یہاں پر پڑے ہیں اور اس کی اوپر بھکیدہ ریٹ لگا رہتا ہے جو آپ لوگ جس طرح دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا پروٹ اور یہ سبزیا و اوہرہ یہ سیکشن پروٹ سبزی ہوگا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کو جو چیز چاہیے ہوئی لے سکتا ہے اسکیل کر کے پر اس کی اوپر کی اوپر لگا لیتا ہے یہ جو انا وہ چیزیں جو خراب ہوتی ہیں تو اس میں پریزر جیسا سسٹم کیا ہوا اس کیلئے تو یہ ادھر رکھی جائے ہیں اچھا اس میں آپ کو کٹا ہوا تربوز اور ہندوانا سب کچھ کٹا ہوا بھی لیتا ہے یہ سسٹم میں آپ پریزر کی طرح ہے کیونکہ ادھر انڈے سب کچھ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو چیزیں مل جائیں گے آسانی سے جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہیں اچھا یہ جو انا توڑے توڑے چیزیں جو آل ریڈی پیکنگ کی ہوئے ہیں وہ اس پر اوپر قیمت بھی لگائے ہوگا جو سٹکر آپ کو نظر آئے باقیدہ آپ کو ایکسپیری ڈیڈ بھی ملے گا سو یہ برک پاس کی چیزیں ہیں یعنی کوئی دائی سب کچھ یہاں پر ہے یہ ساتھ میں آئس کریم پڑا ہوا ہے جو آئس کریم ہوئے رہا ہے یہ ہی ہے یہ چیز سب کچھ یہاں پر پڑیا ہے چیز ہو گیا سیمہیاں ہوگی سارے سب کچھ چیز ملک ہو گئے کریم ہو گیا باقیدہ اس کے بعد نا دائی لسی یہ چیز سٹارٹ ہوتے ہیں اور ادھر پر ملک آگے یہ سارا آئس کریم پڑا ہوا ہے اور اس دوسری سیکشن میں پیک ٹھیکن وغیر آتا ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں مچھل اچھا جی یہ ایک قسم کی مچھلی ہے جو سکی ہوئی آتی ہے ہم نے تو کبھی کھایا نہیں ہے لیکن یہ انگریز کھاتے ہیں اور یہ جو ہم کھاتے ہیں لیکن یہ تازہ پریش پر پڑی ہوتی ہے اور ایسے بڑے ہوتی ہے کہ دلکل آئس میں تو اوپر یہ قیمت لکھا ہوا ہے سب کا اچھا جی یہ ابھی ملک وغیرہ ادھر بھی پڑے ہیں رائس ہے سب کچھ چاول وغیرہ سب کچھ یہاں پر آٹھا اور اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو ہے نا پکا پکایا ہوا ملتا ہے کباب چکن تکیہ سب کچھ جی یہ بھی بیسکٹ وغیرہ ہے بچوں کے لئے اور اس کے بعد یہ جو ہیں چپس پاپڑ وغیرہ اچھا چاہیئے آپ کو جو بھی چاہیئے ادھرک چاہیئے توہم چاہیئے آپ کو جو بھی چیز چاہیئے چیلی چاہیئے آپ کو جو سب کچھ یہاں پر اس سیکشن میں میں ملے گا یہ ایک سیکشن ہے یہ جوس پیپسی وغیرہ جوس ہر قسم کا جوس ملتا ہے اچھا جی یہ مجھے ایک چیز نظر آئے جو میں نے ادھر لیا تھا پاکستان میں مجھے پندرہ سو کا دیا تھا اور یہاں پر ہے پیپٹی ایک درم لیکن یعنی پاکستان میں بہت سستا ہے الحمدللہ اور یہ ایک والیٹی ملتی ہے ادھر بھی یہ نہیں ہوتی کہ ادھر مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے نا ایکسپینسیب واٹر ہے پانی ہے اور یہ جوسیز وغیرہ سب پڑے ہیں کے پیسے کچھ اگر ڈسکاؤن میں زیادہ ڈسکاؤن میں بھی چیزیں پڑے ہیں لیکن جو بیچ میں پڑے ہوتے ہیں یہ زیادہ ترہ ڈسکاؤن میں ہوتے ہیں تو اگر کسی نہیں لینے ہوتے ہیں تو یہ بیچ والین لے سکتے ہیں یہ چھائی کا سکشن ہے میل کا سکشن ہے یہ پورا تو یہ ایک سکشن ہے جس میں پورا سرف شیمپو جو کھپڑوں کا برتن کا یہ پورا سامان پڑا ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں پلے کے چلتا ہوں فورا دکھاتا ہوں تو یہ کٹن پڑے ہوئے اب یہ لگائیں گے جس سیکشن میں سامان ختم ہوتا ہے تو دوسرا لگا دیتے ہیں یہ جی اب گا ٹپن وائر آپ کو سب کچھ یہی میلے گا ویڈیو توڑا لمبی ہو جائے گی لیکن یہ کچن میں جتنی بھی بلاسٹر کر سامان لگتے ہیں سب کچھ آپ کو ایک مارکیٹ میں من جائیں گے تو اگر ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیشن، کنٹریوں میں یہ چیزیں ہو تو بہت ایزی طرح آدمی کو سب کچھ ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ پلانی کی دکان پہ جاؤ پر ڈنگرے کی دکان پہ جاؤ اور پھر ادھر جاؤ تو یہ سب کچھ ایزی مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ پورا کچھن کا جو سامان ہے وہ ایک مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کی چیزیں مل جائیں گے یعنی آپ کو باہر جو جتنی بھی ضرورت کی سامان ہے کانی، پینی، کپڑے، سب کچھ آپ کو ایک ہی مارکیٹ میں مل جائیں گے آپ کو دوسرے مارکیٹ میں جانا ہی نہیں پڑے گا مردوں کی چپل وغیرہ جوتے اور یہ ہے عورتوں کی ایک سائٹ پہ تو آپ کو ایک مارکیٹ میں سب کچھ مل جائے گا تو ایسی مارکیٹیں ہونے چاہیے ایسی پیسے ویسٹ کرتے ہماری کنٹریوں میں لیکن ایسی سہولت کسی کو نہیں ہوتی تو یہ رہا کپڑے وغیرہ یہ عورتوں کے کپڑے ہو سامنے اور اس کے بعد مردوں کی، بچوں کے سب کچھ آپ کو ایک جگہ پہ مل جاتا ہے آپ کو دوسری جگہ جانا کی ضرورت ہی نہیں پڑتا تو اس لئے اپنے ملکوں میں ایسی مارکیٹ ہوتے ہیں تو صحیح ہوتے ہیں وہ بھور کے پڑے ہیں عورتوں کی سب کچھ اس لئے ایک مارکیٹ میں بلکل ایک ہر چیز مل جاتا ہے تولیہ سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو ایک مارکیٹ میں دوسری مارکیٹ میں جانا ہی نہیں پڑتا آپ کو بہتر ہی نہیں پڑتا آپ کو دیکھیں گے بہتر ہی نہیں پڑتا آپ کو دیکھیں گے